کسی مزار پر چادر یا دیکھ چڑھانے کی منت مانی ہے تو کیا اس کا بھی پورا کرنا واجب ہے دیکھیں منت چادر کی یا مزار پر دیکھ چڑھانے کی یہ عرفی عرفی منت کہلاتی ہے شرعی منت نہیں ہے یہ یعنی اس کا کرنا واجب نہیں ہے کر لے تو بہتر ہے لیکن نہ کرے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مزار پر جا کر ہی آپ نے یہ کام کرنے ہے اصل مقصود کیا تھا کہ مجھے صاحب مزار کے لیے اسال سواب کے لیے کام اچھا ہمارے ہاں کچھ اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ ناجائز ہے حرام ہے یہ ہے وہ ہے تو ناجائز کیسے ہیں ہم تو کسی صاحب مزار کے اسال سواب کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اس کے اسال سواب کے لیے دے گے کھلانا چاہتا ہوں تو آپ وہاں کریں یا یہاں کریں یہ عرفی منت ہے نہ بھی کریں تو آپ پر گناہگار نہیں ہوں گے کر لیں تو بہتر ہے لیکن مزار پر چادر کے متعلق یہ ذرا میں اس پر تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مزار پر ایک چادر موجود ہے ہنوز باقی ہے تو پھر دوسری چادر اس پر چڑھانا فضول ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں مزاروں پر چادروں کی امبار لگے ہوئے ہیں بیس بیس دکانیں باہر ہوتی ہیں یہ سارا دھندہ لگایا اچھا پھر وہ مزار پر چادر آپ نے چڑھائی اور چادر چڑھا کر وہ پیچھے مجاور آیا وہ چادر لے کے پھر اس کو باہر جا کر بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی چادروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے تو ایک چادر ہے کافی ہے چادر کی منت سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور منت کر لیں لیکن اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے کر لیں تو بہتر ہے واجب انہی منتوں کا ہے جو میں نے آپ کو بتائی نماز ہے روزہ ہے حج ہے دیگر ہے صفحہ زکاة ہے وہ واجب ہیں وہ آپ کو کرنی ہوں گے یعنی صاحب مزار سے عقیدت کا اظہار ضرور کرے مگر اس کی ڈائریکشن درست کر لیں جو چیز کام میں ہی نہیں آنی اور جس کا غلط استعمال بھی چادروں کا وہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں دوبارہ تو پھر ہم وہ کام ہی کیوں اس کو کیوں فروغ دیں اس کام کو اچھا پھر میں ارس کروں کہ صرف چادر ہی نہیں وہ تالیت باننے کی منتیں دھاگے باننے کی منتیں اور نہ جانے وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا نہ کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کرتے آپ لوگ ہیں جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں اور اس کا اگر آپ آلہ حضرت کی تعلیمات دیکھیں تو آلہ حضرت نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جب مزاہب مزار کے بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ پائنٹی کی جانب سے جائیں اور چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہے اور وہی کھڑے رہ کر سلام عرض کی دعا پڑی جو کچھ پڑھنا پڑھنا پڑھایا اور پھر آپ سر کے جانب سے نکل گئے نہ آپ کو وہاں چمٹنے کا حکم ہے نہ آپ کو وہاں بوسے دینے کا حکم ہے نہ آپ کو وہاں جھولے لٹکانے کا حکم ہے نہ وہاں دھاگے باننے کا حکم ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے اگر ہم آلہ حضرت ہی کی فقط تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہم پر اتنے سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں اور یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جتنے مزارات غیر عالم جاہل مجابروں کے زیر انتظام ہیں یہ سب وہیں کام ہو رہے ہیں لیکن جہاں علماء ہیں وہاں کبھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں ہیں جتنے بھی جاہل لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں علماء کی موجودکی میں یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں گے ناظرین اکرم واقعیتاً جو الحمدللہ مسئلہ کے اہل سنت ہے اس میں جو بھی حکامات علماء اکرم بیان کرتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بات یہاں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم ہیں اول تو کوئی بزرگ کو کرتا پائیں گے نہیں کیونکہ وہ بزرگ ہی نہیں ہیں جو قرآن و حدیث سے متصادم بات کو اپنائے اور فاروق دے ویسا ہی ہے اور جو بزرگوں کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوتی یقین معنی نہیں ہوتی اور انہی قوم اپنا بزرگ کہتے ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہیں جو نظریاتی اور فروعی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اور بنیادی اقائد تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے بغیر دلیل بھی ماننے ہیں الحمدللہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ خرافات جو ان چیزوں میں شامل ہو چکی ہیں بانگ دہل الحمدللہ برملہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ خرافات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے کوئی بھی علم ان کاموں کی اجازت نہیں دے سکتا ہمارے پلیٹ فارم سے اور اہل سنت کے تمام پلیٹ فارم سے یہی بات کی جاتی ہے مفضا کیا کہیے گا جی بالکل میں عوام اہل سنت سے بلخصوص گزارش کروں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اور دین کا کام نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں کیا اس کی کوئی شریعت میں گنجائش ہے کوئی اس کا طریقہ ہے کوئی کوئی اس کی سند ہے اگر ہے تو کرے نہیں ہے تو پھر بھلے وہ تیرے باپ سے آرہا ہے دادا سے آرہا ہے پردادا سے آرہا ہے کہاں سے بھی آرہا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ دے اور اگر یہ رویش اختیار کرنا نہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آرہا ہے تو یہ مسلمان کا نہیں یہ کفار کا طریقہ کا یہ تو پیر صاحب کے کہنے پر پیروں نے تو آج ہمارا جو نام نہاد ہر سارے نہیں جو غیر مستند اور جو ڈبا پیر ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے اللہ ان کے شرط سے محفوظ رکھے جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اپنے عقیدت مندوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اسی لیے آلہ حضرت فتا و رزویہ اور صدر الشریعہ نے پیر رکھنے سے پہلے بھی چار شرائطیں بتا دی کہ آپ کسی کو پیر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ان چار تیزوں پر پرکھ لیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں اس کا اہل سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کی تمام تر تعریفات پر پورا اترتا ہو صرف یہی نہیں کہ وہ سنی کہتا ہو اپنے آپ کو اس کی ضروریات کے مطابق اور پھر دوسرا یہ کہ سنی ہونے کے ساتھ اتنا علم بھی رکھتا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل کتب دینیا سے نکال سکتا ہو عقیدہ صحیح ہے لیکن خود کچھ علم نہیں ہے تو خود جب مسئلہ پوچھا جائے گا تو الٹا سیدھا مسئلہ بتائے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا اپنی عوام کو بھی گمراہ کرے گا یہ دو چیزیں ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو اعلانیا کوئی گناہ نہ کرتا ہو نماز کا وقت ہو رہا ہے پھر سا بیٹھے میں نماز ہماری مکہ مدینہ میں یہ تو عام رائج ہے اسی طرح اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو باقی شرائط ہونے کے باوجود یہ ایک شرط بھی اگر مفقود ہے تو وہ پیر ہونے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا اس لیے میں عوام الناس سے کہتا ہوں خدا رہا پیر بنانے سے پہلے بھی ان چار شرائط کا حامل پیر دیکھیں پھر اس کی اتباع کریں ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی گمراہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بہت کمال کی رہنمائی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کی بہتین جزادہ فرمائے